پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے جانے کے لیے ریتویل بیننا بہت ضروری ہوتا ہے اور وہاں بزا کے ان کا نکاح کے رسم ادا کی جائے گی سفید رنگ ویسے بھی بہت خوبصورہ لگتا ہے اور وائٹ جوڑے میں جب دلن چلتی بھی جاتی ہے ہاں قبول ہے کہنے کے لیے چرچ میں تو وہ اور زیادہ جو ہے آنکھوں کو بلا بھی لگتا ہے منظر اور ایک چینج سا بھی ملتا ہے تو جی ہم سب سے پہلے تو جا کے اپنی بارات کا جو ہے وہ ویلکم کریں گے اور بارات کو ریسیب کرتا ہے موسیقی موسیقی آپ سے ہمارے خدا ہوند یسو مسیقہ فضل خدا باپ کی محبت پاک رو کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ تمام ایمانداروں کے ساتھ اور خاص کر ان دونوں خاندانوں کے ساتھ ہوتی رہے آمین خدا باپ بیٹا رول قدس کے نام میں آمین موسیقی 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 ہوتا ہے کہ ہماری جب یعنی مسلم دولن جب آتی ہے تو تب دودھ پلائی کی جاتی ہے لیکن قسم راضی میں یہ ہوتا ہے کہ جب دولن کو لانے سے پہلے دولا جب سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو تب ان کی دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے تو جی دولا ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اور سالیاں جو ہیں وہ بے چین ہیں ان کی جیب خالی کر آنے کے لیے تو ہم شروع کرتے ہیں دودھ پلائی کی ناظرین اس وقت ہم مریم کولونی میں ہیں جو کہ عیسائی سب سے بڑی عبادی ہے لہور کی پہلی عیسائی عبادی ہے جو کہ دو سو سال پہلے عباد ہوئی تھی اور اس وقت ہم موجود ہیں سلویشن آرمی چرچ میں جہاں پہ ہماری دولن کی زہر نکاح کی رسمت آوگی تو ہم اندر چرچ میں چلتے ہیں اور رسم کا موسیقی ایدھر کر سنے اے بیٹی تو اے سوچ لے اپنا کن دوں ایدھر کر اپنی قومت اپنے یو دا دل تو تم بلا دے گا تا جو باد شایاش کے ہوئے تیری خوش جمالی دا تا جو باد شایاش کے ہوئے تیری خوش جمالی دا اے بیٹی تو اے بیٹی تو اے بیٹی تو اے خوش جمالی دا سوچ لے اپنا کن تمہیں در کر شادے کولے آئی جا دی رنگا رنگ پشاکا پہ شادے گول نے آئی جا دی رنگا رنگ پشاکا پہ سب گوار سہنیاں یا دیا پیچھے پیچھے عوضیاں ہیں سب گوار سہنیاں یا دیا پیچھے پیچھے عوضیاں ہیں سن لائے بیپی تو اے سوچ لائے اپنا کن تو گردے اندر ہے شہزادی کل جلال نل جلوا گئے گردے اندر ہے شہزادی کل جلال نل جلوا گئے کل جلال نل جلال نل جلال نل جلال نل جبوار سہنرو اپنا کل کوئے ترکر اپنی قومت اپنے جوزہ دل کو خوبہ دے گا کیا تو اس عورت ربینہ کو اپنی منقو حبیبی ہونے کے لئے قبول کرتا ہے تاکہ خدا کی شریعت کے مطابق شادی کی پاک حالت میں اکٹھے زندگی بسر کرو کیا تو اس سے محبت رکھے گا اسے تسلی دے گا اس کی عزت کرے گا اور بیماری اور تاندرستی میں اسے سمالے گا اور سبوں کو چھوڑ کر تو صرف اسی کے ساتھ رہے گا جب تک تم دونوں زندہ ہو کیا تو اس مرد عویز کو اپنا مفعو خاند ہونے کے لئے قبول کرتی ہے تاکہ تم خدا کی شریعت کے مطابق شادی کی پاک حالت میں اکٹھے زندگی بسر کرو کیا تو اس سے محبت رکھے گی اس کی خدمت کرے گی اس کی عزت کرے گی اور بیماری اور تاندرستی میں اسے سمالے گی اور سبوں کو چھوڑ کر تو صرف اسی کے ساتھ رہے گی جب تک تم دونوں زندہ ہو میں تجھ کو شادی کی یہ نشانی بطور دائمی یادگار کے دیتا ہوں کہ ہمارا نکاہ ان سنجیدہ قول قرار کے مطابق جو آج ہم نے باپ بیٹا اور رول قدس کے نام میں کیے کیے ہو چکا ہوا دیں یو ٹھیک ہوا آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری برزی جیسے آسمان پر پریوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جیس طرح ہم اپنے قرز دروں کو معاف کرتے تو مرک کرز ہمیں معاف کر ہمیں زمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیون جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا باپ خدا بیٹا خدا روالکدس کے نام میں مبارک ہو گئی سی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے دولہ دولن نے ایک دوسرے کو کہہ دیا ہے ہاں قبول ہے اور ان کے نکاح کے رسم جو ہے وہ ادا ہو چکی ہے اب ہم اپنی دولن کو جو ہے لے کے زائیں گے بارات کے پندال میں جہاں پہ ہی روایتی ملوظ جو ہے جسے روسی لباس کہا جاتا ہے وہ یہ پہنیں گی اور اس کے بعد ہم اپنی دعاوں کے ساتھ ان کو ان کے پیا کے گھر رخصت کریں گے تو ہم چلتے ہیں بارات کے پندال میں ناظرین پہلے آپ نے ہماری دولن کو چرچ میں ریتویل میں دیکھا اب ہماری دولن نے پہن لیا تیوڈیشنل ریس یعنی روسی جوڑا سرخ کلر کا جوڑا جو سوہاک کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک اور ان کی مجھے چھوٹی سی رسم پتا چلی کہ ان کی جو بڑی بوڑیاں ہیں وہ چوڑیاں لے کے آئی ہیں جس کو چوڑا بولتے ہیں اور جو مامو کی طرف سے پہنایا جاتا ہے تو وہ ہماری کرسچن دولن جو ہے ان کے ہاں ایک رسم ہے جو کہ ہم نے جہاں پہ میک اپ ہو رہا تھا اور ان کا ڈرس چین جو رہا تھا تو ان کو ہم نے پہنا دیا اب ہم اپنی دولن کو لینے جا رہے ہیں لیکن ایک نئے روک کے ساتھ سی ناجین ایک اور بیٹی کا فرض ہم نے ادا کر دی اور اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس کتے میں رہنے والے سب لوگ جو ہیں ہمارے اپنے ہیں اور انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے اس لیے جب بھی آپ کسی کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے سوچیں تو آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اے پلس بھی آپ لوگوں کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اس ملک میں رہنے والے ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اپنوں کا خیال رکھئے اور بہت اچھی طرح رکھئے ہمارے پروگرام کب ہے ختم ہو رہا ہے فرحان مقصود کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں آپ سب پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے گر تیری نگاہوں میں کوئی ایسا ہم سفر ہو کہیں پھولوں کی وادی میں سپنوں ساتھر ہو جو کہیں کہنے لگی یہ دھڑکن دل پوچھتا ہی رہا کیسے بن ہے یہ بندھن دل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ کھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی